بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بریڈ سے پڑھیں گے بریڈ سے شہی کلفا جس کے لئے میں نے بریڈ سلائس لئی ہے چینی کا بڑا قبلی ہے فل کریم ملک دودھ لئی ہے اس کو ہم گرینڈ کریں گے لائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اس کا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے اس چینل ماسٹر شیف لاری کو سبسکرائب کریں میڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں بہت بہت سان تریقے کے ساتھ میں آج بریڈ سے شہی کلفا تیار کروں گی بریڈ والا یہ پہن لیا ہے پہن میں یہ میں دودھ ڈال دوں گی بلکل فل کریم ملک ہے یہ بلائی ہے اسی میں میں یہ چینی کا کپڑا ڈال دوں گی اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں اور میں اس کو چورا کر لوں گی بریڈ کا اس طرح سے ہم نے بریڈ کا چورا کر لیا دودھ کو پرکھ لیا لے مان کر دیا جیسے دودھ کو بوائل آئے گا پھر اس میں یہ بریڈ والا چوگا ڈال دیں گے اپنے سبسکرائچی توڑ کے ڈال دوں گی اس کے دانیں نکال کے چھلکہ نہیں ڈال دوں گی دانیں صرف دال دوں گی بہت ہی مزیدار یہ ٹھنڈا ٹھنڈا رفت رمضان شریف آ رہا ہے جیسے بہت ہی مزیدار یہ شہی قلفہ تیار ہوگا صبح سہری کے ٹیم بنا کر رکھیں شام کو افطاری کے ٹیم کھائیں بہت ہی مزیدے گا بہت آسان طریقے کے ساتھ ریسپی کو شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ریسپی کو دیکھا کریں بہت ہی مزیدار اور آسان طریقے کے ساتھ ریسپی کو شیئر کرتی ہوں فل کری ملک میں نے دودھ لیا ہے آپ چینی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ ڈالا ہے بھر کے چینی کا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کامیہ زیادہ چینی کر سکتے ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں میں بچوں کے لئے کچھ تھوڑا سا میٹھا زیادہ ڈالتی ہوں دودھ کو بوائل آ گیا ہے اب اس میں یہ میں چورہ ڈال دیتی ہوں جیسے یہ تھوڑا سا گڑا ہوگا پھر اتار کے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے گران کریں گے پھر اس کو جمنے کے لئے رکھیں گے پیسے تو بریڈ بہت جلدی پک جاتی ہے بریڈ ہماری بن کے تیار ہوگی اب میں اس کو نیچے اتار لوں گی فلیم بند کر دوں گی اور اس کو گرانڈ کروں گی پھر اس کو ڈبے میں ڈال کے فریزر میں رکھیں گے پاں سے چھے گھنٹے کے لئے اور یہ بہت ہی مزیدار کلفہ بن کے تیار ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے بریڈ والا کلفہ اس میں ڈالیا ہے گرانڈر والے جگ میں اب اس کو گرانڈ کر لیں گے جیسے یہ گرانڈ ہوگا پھر اس کو گرانڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ سلکی سلکی سا ہو جائے گا بہت ہی مزیدار کلفہ تھنڈا تھنڈا سا بنیں گا یہ لیے ہیں اب میں ان کو اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے ابھی تھوڑا تھوڑا گرمہ پہلے اس کو ڈھنڈا کریں گے ایک دوسرا ڈپا لیا ہے اس میں بھی ڈالیں گے اس طرح سے جیسے یہ ڈھنڈا ہوگا میں اس کو ڈھنڈے کے لئے چھوڑ دوں گی بادام کی کترن بھی ڈالی تھی اس میں میں بتانا بھول گئی تھی وہ بھی ساتھ ہی گرانڈ ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بن کے کلفہ تیار ہوگا اگر آپ پوری ریسٹی کو دیکھ کر بنائیں گے اسی طرح سے آسان تریقے کے ساتھ شیئر کیے اب میں اس کو ڈھنڈا کرنے کے لئے روم ٹیمپریٹر پہ رکھتی ہوں پھر فریزر میں رکھیں گے بہت ہی مزے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہو گیا اس طرح سے اس کو بہت Hannah موسیقی